موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام سوچ کے ساتھ فہم پارانی حاصل خدمت ہے ناسی ناج وزیراعظم پاکستان میران نوازشیف صاحب صوبہ سنگ ایک شہر حیدراباد پہنچے وہاں انہوں نے ورکر کنونشن سے خطاب کیا اور کچھ اعلانات کیے انہوں نے حیدراباد کے عوام کے لئے جس میں انہوں نے ہیلتھ کارڈ سرویس کا اجراء جو کہ کچھ عرصہ پہلے کیا گیا اس میں حیدراباد کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے حیدراباد والوں کے لئے اسپیشل اس میں اعلان کیا گیا اس کے ساتھ حیدراباد میں ایک ائرپورٹ میٹو بس سرویس اور حیدراباد میں ایک اچھے میار کی ہنیورسٹی بنانے کا اعلان بھی ہوا تاجروں کی جانب سے وزیراعظم نواشیف صاحب کو سونے کا تاج پینایا گیا کیونکہ اس ایک ائرپورس قبل وہاں پر شرجیر میمن پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے بھی جلسہ کیا تھا اور ان کی وہاں پر تاج پوشی کی گئی تھی تو غالباً اسی چکر میں وزیراعظم صاحب کو بھی ان کے جو سپورٹرز ہیں تاجر براجری کے انہوں نے یہ تاج پوشی ان کی سونے کے تاج کے ساتھ کی ہے حیدراباد میں چونکہ جو زور رہا ہے ہمیشہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم کی ایم جو شہری علاقے ہیں حیدراباد کے وہاں پہ ایم کی ایم کا ووٹر زیادہ رہا ہے لیکن اب مسلم لکنون کی جانب سے وزیراعظم خود جا کے وہاں پہ علانات اگر کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں تو اسے بظاہر کیونکہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لکنون حکومتی جماعت جو ہے وہ آنے بارے الیکشنز میں سن کے اندر اور جو سن کے خصوصی شہری علاقے ہیں وہاں پہ اپنی جو پارٹی کو اسٹیبلش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولٹکس میں کیا پارٹیز اس طرح کے علانات سے اسٹیبلش ہوتی ہیں یا ریال بیسز پہ گراؤنڈ بیسز پہ کچھ عوام کے لیے انیکچول کیا جائے تو اس سے کوئی جو بہتری ہے وہ آتی ہے یا پارٹی کی جو پروجیکشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اعلانات بھی ٹھیک ہیں اچھی چیزیں ہیں منصوبوں کا اعلان کرنا یا منصوبیں شروع کرنا لیکن مخالفین کے جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے بڑی شد امت کے ساتھ کہ آخر الیکشن جب سر پہ آن پہنچتے ہیں الیکشن جب قریب آ جاتے ہیں تب ہی اس طرح کے جو بڑے بڑے اعلانات ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں وزیر عظم صاحب کو سن یا ہیدر آباد یا سن کی محرومیہ تین سال قبل یا چار سال قبل نظر کیوں نہیں آئی صاحب نے وہاں پہ کی ہیں یہ اب ہی کیوں کیا اس سے قبل وہاں پہ توجہ نہیں تھی حکومت کی یہ کچھ اہم سوالات ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے چونکہ یہ سٹرائٹیجی شاید اکنالی گی ہے کہ حکومت کے خلاف ایک جارہانہ مزاج کی سیاست کی جائے اگریسیف پالٹکس کی جائے اسی لئے پیپلز پارٹی کے جو شریک چیر مینہ عاصف علی زہداری صاحب ان سے لے کے اور پارٹی کی جو تھرڈ لائن لیڈرشپ تک آپ آ جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بڑے واضح طور پر انہوں نے اپنی توپوں کے رخ جو ہیں وہ حکومتی جماعت کی جانب کر رکھے ہیں جو مولا بکش چانڈی ہیں وزیر اطلاع سن انہوں نے وزیراعظم ساتھ کے آج کے سہدر آباد کے جلسے کو بلکل ایک ناکام شو قرار دیا اور ان اعلانات کو ناکافی قرار دیا اور یہ کہا کہ ان کی یہ صرف کاغذی اعلانات ہیں اور اس سے کوئی بھی توقع انہیں اس سے نہیں ہے تو ذرا آج کے پروگرم میں جاننا کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ صرف جو انتخابی سیاست ہوتی ہے ہمارے ملک کی جو ایک مخصوص اس کا مزاج ہے جس میں یہ اعلانات کرنا اور مخالف کے جانب سے ان اعلانات کو رد کرنا یہ سٹرٹیجی بڑی ایک اہمیت کی حامل ہوتی ہے ہمارے ملک کی سیاست میں تو کیا یہ صرف وہ ہے یا واقعی عوام کے لیے اور جو جمہوریت کی ایک اصل ڈیفینیشن ہے کہ عوام کو سرف کرنا یہ اس کی جانب کوئی قدم ہے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ایک بہت اہم اہم معاملہ ہے اشائے ضروریہ کی قیمتیں مزاجتہ چند روز کے دوران عوام کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں ٹماتر سے لے کے مرغی تک کے نرخوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے ٹماتر جیسی سبزی ایک سو چالیس ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ روپے کلو تک مارکٹ میں اس وقت مل رہی ہے مرغی کا جو نرخ ہے مرغی کے وہ دھائی سو سے اوپر جا چکے ہیں کہیں دو سو سکتر کہیں تین سو تک ملک میں اگر دیکھا جائے تو جو میکسیمم ریٹ برائلر کا گیا وہ تین سو روپے کیجی تک گیا تو ایک جانب اعلانات ہیں دوسری جانب ریل بیسنس پر اگر دیکھا جائے تو اشیاء ضروریہ جیسی چیزیں عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ایک اور بات اسی پروگرم میں ڈسکس کرنی ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف صاحب کے حوالے سے ہیں جنہیں سعودی عرب کی سربراہی میں بننے والے تالیس ملکوں کا جو فوجی اتحاد ہے ان کی سربراہی کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور بلاخر وزارت دفاع نے اس کی کلیرنس سابق آرمی چیف صاحب کو دے دی ہے اور اس کلیرنس کے ملنے کے بعد کچھ جماعتیں اس چیز کی زور دے رہیں ہیں کہ یہ معاملہ اسمبلی میں فلور آف تا ہاؤس ڈسکس کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی بل پارلیمنٹ میں پیش ہو کوئی قرارداد پیش ہو پھر اس کے اوپر ڈیپیٹ ہو ٹورٹنگ ہو اور پھر اس کے بعد یہ اجازت جو دی گئی ہے آرمی چیف صاحب کو اس کا فیصلہ کیا جا سکے تو یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جاریب میرے ساتھ اس فکر سٹوڈیوز میں جو موزز مہمان موجود ہیں ان کا تارکھ میں آپ سے خجلو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر شبیر عمد خان صاحب سینے تذیعہ کار ہیں مہاری تعلیم ہیں بہت شکیہ پروفیسر صاحب آپ شریک ہوئے پروگرام میں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسلم لیک نون سے ایم پی جناب تارکھ گیل صاحب تارکھ گیل صاحب آپ کو بہت خوش آمدیت کروں گا میں پروگرام میں پروفیسر صاحب میں ذرا آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں وزیراعظم صاحب آج حیدر آباد گیا جیسے ہم سب جانتے ہیں وہاں پہ انہوں نے کچھ علانات وغیرہ کیے ہیں یہ علانات صرف کاؤنٹر پولیٹکس ہیں یا وزیراعظم صاحب اور ان کی جماعت عوام کے لیے حقیقی معنیوں میں کچھ کرنے کا سوچ رہے اور کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ابھی کیوں تین سال گزر گئے چار سال گزر گئے حیدر آباد اس سے پہلے وزیراعظم صاحب کو یاد کیوں نہ آیا دیکھیں ایک جیسے کہا جا رہا ہے کہ 2018 چونکہ election کا سال ہے اور یقین ہے اب سے ایسی جماعت متحرک ہیں یہ چیزیں میں رکھتے ہوئے لیکن نوازشیف صاحب کا جو دورہ ہے سن کا اب دیکھ لیں کہ تیسرا دورہ ہے پہ ادھر پہ انہوں نے سن کا دورہ جو کی ہے اور اس سے پہلے یہ ایک الزام تھا مسلم لیگ اور نوازشیف صاحب کی حکومت پہ کہ شاید انہوں نے جو سندھ ہے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے اور پیپس پارٹی جو ہے اس کو انہوں نے ایک یا تو انڈرسٹیننگ کے تحت یا کسی کمپرمائز کے تحت مسلم انہوں کی ایک وہاں پیزنس ہوتی تھی سندھ میں وہاں سے امین ایز بھی آتے رہے امپی ایز بھی بنے اور مسلم لیگ کے چیف نصر بھی رہے ہیں ماضی میں لیکن اس طرح سے نظر انداز کیا جانا کہ وہاں میرا خیال ہے کہ کوئی قابل ذکر شخصیت جو ہے دو اگر ایک کو تو انہوں نے صدر بنایا ہوئے ممنون صاحب کو باقی کوئی مطابق صاحب بیسن کے ساتھ شامل ہوئے تھے پھر وہ بھی علاہ ہو گئے ان کے ایک امین اے تھے جو کہ آپ کہلیں کہ لیاری سے یا ملہی کا جو علاقہ ہے وہاں سے وہ کراچی کی سیٹ پر ہمیں نے بنے لیکن ان کو انہوں نے وزرین مملکت بھی بنایا غلیمن ریلوے کا جو بلکریم صاحب ہے وہ اتنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے نونلی کی سیٹ جو ہے وہ چھوڑ دی اور پھر بائی الیکشن لیرا اور پیپس پالٹی میں شامل ہو کے لیرا اور پھر وہ جیت کے آگے تو یہ ایک طرح کا ناکٹسزم تھا کہ یا تو آپ لوگ فری ہیم دیا ہوئے ہیں پیپس پالٹی میں بے شمار لوگ شامل ہوئے نبیل گبرو بھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی سوائے میرا خلیز افکار میزا کے اور ان کی جو مسیز ہیں جو سپیکر سامنی تھی فیمیلی با میزا باقی سب لوگ پیپی کو جوائن کر چکے ایک تو میں کہوں گا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے نوازشیف صاحب کی کہ وہ اس تاثر کو کہ شاید ان کی کوئی انڈرسٹیننگ تھی پیپس پالٹی کے ساتھ کہ ہم در پنجاب میں اور ادھر وہ سم میں دوسری بڑی وجہ جو ہے میرا خلیز ایمکیوم کا جو سپلٹ ہے دیکھیں ایمکیوم اب کئی گروہ میں تقسیم ہے اس وقت پی ایس پی بن گئی ہے ایک لندن کی ایمکیوم ہے ایک فاروق سطار صاحب لیڈ کرتے ہیں ایمکیوم حقیقی پہلے سے موجود ہے تو شاید نوازشل بیگنون یہ سمجھتی ہے کہ وہاں میں بھی ایک ویکیوم ہو سکتا ہے جیسے آپ نے خود کارپرینٹروں میں کہ ہیدراباد شہر تو کم از کم جو اربن ایریاز ہیں وہ تو ایمکیوم کے ہیں تو اشاید یہ ایمکیوم کو بھی ایک میسید دینا کہ جو ویکیوم ہوگا اس کو شانون لیگ اس کو پورا کر سکتی ہے اور دوسرا رییکشن بھی ہو سکتا ہے جو تیسری بجی ہے کہ زیداری صاحب لہور میں بیٹھے ہوئے وہ سلسل وہ چیننج کیے جا رہے ہیں حکومت کو اور حکومتی ایوانوں کو اور ان کا آج بھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ پنجاب واپس لیں گے تو یہ ایک زیداری صاحب کا جو انہوں نے ایک طرح سے یہاں پر مرچہ لگائے ہوئے یعنی ان کے مخالفت کا یہ جواب مجھے لگتا ہے کہ اس کے جواب کے طور پر بھی ہو سکتا ہے تاریکل صاحب تاریکل صاحب آج حیدر آباد میں وزیراعظم صاحب نے حیدر آباد کے میر کے لیے پچاس کروڑ کے فنڈز جاری کرنے کا بھی اعلان کیا حضور یہاں پہ ابھی تک فنڈز الوکیٹ نہیں ہوئے مطلب ابھی کنونشن ہونے جا رہا ہے پنجاب میں چیئرمنز کا اور وائس چیئرمنز کا میرز اینڈ اپٹی میرز کا لیکن کہنے کو تو اختیارات دے دیئے گئے لیکن ابھی تک ریل بیسیز پہ یہ اختیارات ملے نہیں ہیں فنڈز وغیرہ جاری نہیں ہوئے پنجاب میں تو ہوئے نہیں حیدر آباد میں بھی آپ نے اعلان کر دیا وہ بھی پچاس کروڑ کا میر کے لیے فنڈز دے دیئے ایسا کیا شبیر صاحب سے یہ بات پوچھی تو شبیر صاحب نے کہا کہ بلکل سندھ آدھر آباد جو ہے نا اس کا دیکھیں نا جیسے صدر صاحب بھی وہاں پہ ہماری حکومت میں اس صوبے کا حصہ ہے اور اسی طرح یہ جو بات کی گئی ہے کہ پی ایم ایل ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی انڈیسٹنڈنگ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر پارٹی کی انڈیسٹنڈنگ آپس میں ہوتی ہے لیکن ہر پارٹی کا ہر قسم کا زور جو ہوتا ہے وہ اپنی اپنے لوگوں کے لیے اور ملک کے لیے اور اپنی اپنی جگہ پہ وہ ہر بندہ اپنی پارٹی کے لیے کام کرتا ہے ہماری پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ اس وقت خدا مند کے فضل سے رب کی مہربانی سے پورے ملک پر ان کا یعنی کے زور ہے اور ہماری پارٹی اس قابل ہے کہ وہ پورے پاکستان میں لوگوں کی تقویات کے مطابق اس کی خدمت کر سکیں جو کنونشن ہو رہا ہے اس سے یہ صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہماری پارٹی کے سربراہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ حیدر آباد کے لوگوں نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ ان کا ویلکم کیا اور ان کو اپنے علاقے میں اپنے صوبے میں بھلایا ہے اس کا مطلب کہ وہاں کے لوگوں کی بھی ترپ ہے کہ ہمارے جو سربراہ ہیں جو ہمارے وزیراعظم پاکستان ہے جو قائد محترم پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ ہمیں اس لیے چلنا ہے کہ وہاں کی جو سندھ حیدر آباد کی جو روشنیوں کو مٹانے والے لوگ تھے جو روشنیوں کو ختم کرنے والے لوگ تھے جو روشنیوں کو اندھیرے میں بدلنے والے لوگ تھے ان کا خاتمہ کرنا ان کا محاسبہ کرنا یہ ہماری پارٹی کے یعنی کے منشور میں شامل ہے آج دیکھیں پچھلی جو حکومت پر صرف یہ بلکل آپ کے منشور کا حصہ ہوں گے اور آپ بلکل اس کے لیے نیک نہیتی سے کام کر رہے ہوں گے اپنے اس منشور کو پورا کرنے کے لیے لیکن سر سوال میرا یہ ہے کہ پچاس کروڑ کے فنڈ آپ ہیدر آباد کے لیے پچاس کروڑ کے فنڈ دینا کوئی جھرم نہیں ہے پچاس کروڑ کے ہم نے فنڈ اگر دیئے ہیں تو یہ کوئی جھرم نہیں ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے وزیراعظم کا اعلان ہے وزیراعظم پاکستان کے کسی کونے میں بھی جا کر کسی کو بھی کوئی فنڈ دے سکتے ہیں یہ جھرم نہیں ہے فنڈ وہ وزیراعظم بحیصت ہے وزیراعظم وہ کسی کو بھی فنڈ دے سکتے ہیں لیکن سر جب موجرہ یہ ہو کہ آپ کی اپنی کونسٹینسی کے اندر فنڈ ایلوکیٹ نہ ہو سکے اور الیکشنز کے بلکل قریب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر فنڈ نہیں دیے جائیں گے پنجاب کے اندر میاں شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں اور وہ کام چل رہے ہیں ابھی تو اس کے بعد جب چیئرمنز کو ویس چیئرمنز کو کونسٹینس کو جو فنڈ دیے جائیں گے یہ ایک بجٹ ہے وہ ہم نے اعلان کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہم نے سندھ میں کیا ہے تو یہ پنجاب تو ایک بہت بڑا صوبہ پاکستان کا دل ہے اس کی ترقی کے لیے اس کی ترقی کے لیے ہم نے آگے نکلنا ہے تو یہ پاکستان کا جو بڑا صوبہ ہے پنجاب کے دور دراز کے علاقے ہیں پسماندہ علاقے ہیں جنوبی پنجاب ہے سراکی بیلٹ ہیں وہاں پہ محروم تو آج بھی آپ جس طریقے سے اہمیہ شہباز شریف صاحب دن رات جنوبی پنجاب کے لیے جتنے فنڈ دے چکی ہیں آپ وہاں پہ جا کے ویزر تو کریں وہاں کے ایم پی ایس ایم ایس جو ہیں وہ دیکھیں تو اسی جا کے کہ کیسے گلیوں کو کلیر کیا جا رہا ہے سوئی ایس کو کلیر کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ جا کے کس طریقے سے ترقیاتی کام جو ہے نا ان کا بھیر لگا دیا ہے یہ کوئی جنوبی پنجاب جو ہے یہ پاکستان کے باہر نہیں ہے یہ پنجاب کا حصہ ہے جیسے ہم نے اس پنجاب کا حصہ ہے اسی طرح جنوبی پنجاب کے لیے بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے اسی طرح ان کی بھی دیکھ مل کی ہے یہ ہمارے پنجاب کے جو ایڈمنسٹرٹر ہیں وزیراعلا پنجاب ہیں جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں وہ دنیا کے بلکہ پنجاب کے لوگوں کے کام جو ہیں وہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں تو اس میں کوئی شک و شباہت نہیں ہے تاریگل صاحب مجھے ایک بریک کے جانے بڑھنا نازم چھوڑے سے بریک کے جانے بڑھا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ذرہا چاہیں گے کہ منصوبے اور کام خادمی اللہ صاحب کا وی ان یا وزیراعلا نوازشیف صاحب کا وی ان وہ درست اپنی جگہ پر برکل ہوگا لیکن پھر کیا وزیراعلا جو اشعائے ضروریہ ہیں ان کے قیمتوں میں اس طرح ایک دم وہ آؤٹ اوف کنٹرول ہو جاتی ہیں تو کیا رول اف لاغ یا رول اف ایڈمنسٹریشن کا کوئی مسئلہ ہے یا کیا پابلم ہے اشعائے ضروریہ کابو میں نہیں آرہی اور عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں ہمیں بات کریں گے اس پار پر دس شار بریک اسٹے وی داس موسیقی 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 پرگرم میں بات ہمیں کرنی ہے اشعائے ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے جو حوش روبہ حد تک ان میں اضافہ ہو چکا ہے ایک جانب وزیراعظم صاحب علانات کر رہے ہیں ہیلتھ کارٹ کا اور دوسری معاملات کا پروجیکس کا ابھی بیک سے پہلے جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے ہیدر آباد کے لئے جو آج انہوں نے اعلانات کی ہے وہ تمام چیزیں لیکن دوسری جانب جو اشعائے ضروریاں ہیں جن کے ساتھ عوام کا روزانہ کی بنیاد پہ واسطہ پڑنا ہے لوگوں نے کھانی ہے وہ بہت ان میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اس ان اعلانات کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو اس وقت میں رسا ہے ٹیلی فون لائم پر شوقت بسرہ صاحب موجود ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی سے ان کو بھی شامل کریں گے اس گفتوں میں اسلام علیکم بسرہ صاحب بسرہ صاحب بہت شکریہ پر میں میں سے شاملیت کروں گا بسرہ صاحب یہ فرمائیے گا اشعائے ضروریاں کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر اندری اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اعلانات ہیں منصوبوں کے آج ہیدر آباد میں بہت اعلانات کی ہے وزیراعظم صاحب نے تو اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور عوام کے لئے منصوبوں کو شروع کر رہے ہیں تو پھر اشعائے ضروریاں پر توجہ کیوں نہیں ہے بسرہ صاحب سے رابطہ منکتا ہو گیا غالباً دوبارہ کوشش کریں گے میں یہ سوال تارک گل کے سامنے رکھنا چاہوں گا تارک صاحب اعلانات ٹھیک ہیں لیکن اشعائے ضروریاں جو اصل چیز ہیں جو عوام کو چاہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں یہ کیا وجہ ہے دیکھیں جی آپ میں یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے ہم حکومت پنجاب اپنے آپ کو جس طریقے سے خدمت کے لئے پیش کر رہی ہے اس کی مثال نہیں ہے کہ بھی میں یہ کہیں کہ یہ بھی کم بیشی رہ گئی ہے لیکن پھر بھی یہ جو مارکٹ میں بیٹھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا جب بھی آپ اس کو چیک کریں وہ حکومت پیپرز پارٹی کی حکومت پاکستان مسلم لگ مون کی یا حکومت کسی بھی پارٹی کی آپ یقین کریں کہ یہ جو مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ایسے عجیب قسم کی دنیا میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ جو ریٹ آتا ہے مارکٹ کا جو مارکٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس ریٹ لسٹ کو سائیڈ پر کر کے اپنی مرضی کا ریٹ لگا دیتے ہیں تو حکومت کا صرف یہی کہان ہے کہ جو بندہ اپنے ریٹ کو بدلتا ہے اس کے خلاف اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اس کے خلاف کوئی ایسا آڈیلز جو آیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے تو یہ ہی ہمارا کام ہے کہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ بھی مارکٹ میں جو لوگ اس قیمت کو بڑھاتے ہیں اپنی مرضی سے لگاتے ہیں ہم تو اس کا معصبہ کر رہے ہیں ہمارے جو فوڈ کے جو وزیر ہیں بلال یاسن صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ کسی شہر میں ہوتے ہیں کبھی کسی شہر میں ہوتے ہیں اور جا کے وہ جس طریقے سے جس طریقے سے جا کے لوگوں کے جیلی دوئیاں پکڑ رہے ہیں جیلی کیمیکلز والے دھودھ پکڑ رہے ہیں اور وہ طریق صاحب آپ کے بقول آپ کے کہ یہ دکاندار اپنی مرضی سے یہ سب کر لیتے ہیں صرف پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ دکاندار جو اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا بھی یہ حکومت کی ذمہ داری دوسری بات اس میں بہت شک نہیں ہے چلیں آپ عام دکانداروں کو چھوڑیں موڈل بازار آپ نے شروع کر رکھے ہیں اتوار بازار آپ نے شروع کر رکھے ہیں وہ تو مکمل طور پہ آپ کے کنٹرول میں ہیں وہاں پہ آپ کے وہاں پہ جو ریف وہاں پہ لکھا ہے باگی نے وہی ریف لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی اشار ضروریہ کی قیمتیں بڑھتیں گے تو اتوار بازاروں سے موڈل بازاروں سے اب اس وقت اتوار بازار سے غائب ہے موڈل بازاروں سے ٹیمارٹر غائب ہے جس اتوار بازاروں سے اتوار بازاروں سے ساری چیزیں ہوں گی اور ان کا کنٹرول بھی ہوگا اوپر جو ایشیا کیمتیں ہیں وہ بالکل کنٹرول کے مطابق مارکیٹ کے مطابق ریٹ ہوگا یہ جو چیزیں ہیں یہ جو چیزیں یہ جو کوئی بھی چیز چیز نہیں ہوگی اتوار بازاروں سے غائب ہے یہ ہو جاتا ہے چلیے اس بک بہتا ہے پوائنٹ آگیا پہ کہ لوگ اپنی مرضی سے کر لکے پفیش صاحب لوگ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں دکان در اپنی مرضی سے قیمتیں بلا دکتے ہیں سب کچھ از خود ہی ہو جاتا ہے اگر یہ سب کچھ اپنے ہاتھ ہی ہونا ہوتا ہے تو اپنے حکومت کس چیز کا نام ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ جو پرائیس ہائی کا جو کونسپٹ ہے نا یہ اصل میں دو بڑے اہم کونسپٹ کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں ایک کو ڈیموکریسی کہتے ہیں جمہوریت اور ایک کو کہتے ہیں فوڈ سیکیورٹی جیسے آپ نے نیشنل سیکیورٹی کا نام سنا ہوگا ہے کچھ سیکیورٹی ہیلت سیکیورٹی دیکھیں جمہوری سیاسی نظام میں لوگوں کو چوائسز ہوتی ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ مارکیڈ میں جائیں اور چیزیں وافل مقدار میں موجود ہو ان کا جو دل چاہے وہ خریدیں اور فوڈ سیکیورٹی کا تعلق آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے ہوا ہے اگر قوم کو ان کی اچھی ہیلتھ کے لیے اچھی فوڈ محصر نہیں ہوگی تو یہ امپیکٹ کرے گی ان کی ہیلتھ کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ دونوں ایشیوز پہ وہ غور فکر کریں اور جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے دیکھیں پنجاب میں پہلے ہی تصور نہیں تھا اب میں نے دیکھا ہے کہ پہشی دنوں پنجاب گورنمنٹ کا ایک شعبہ ہے پہلی کے نام سے پنجاب اکنومک ریسرچ انسٹیٹوٹ بڑے ڈینامیک ایک پرسنیلٹی ہے ڈاکٹر ممتاز انور چودری صاحب وہ ہارورڈ یونسٹری امریکہ سے پوسٹ آک ہے کینیرا کی یونسٹری میں پڑھاتے رہے اب انہوں نے یہ پہلی بار ایسا کی ہے کہ پنجاب میں یہ دیکھا جائے اور سرویز اور مختلف آپ کہنے کے جو ریسرچ انہوں نے کی ہے کچھ ابھی پارپلائن میں ہے کہ یہاں جو مین آئیٹمز ہیں فوڈ کے مثلا جیسے رائس ہے یا بیٹ ہے یا ٹیمارٹر ہے یا پوٹیٹو ہے یا پیاز ہے ان کی کنزمشن کتنی ہے اور عبادی کے لحاظ سے پھر ان کی ضرورت کتنی ہے ابھی تک ہمارے پاس یہ سٹیٹسٹکس نہیں تھے کہ ہم یہ دیکھ سکیں ابھی میرا خیال ہے کہ اپریل میں وہ چار اپریل کو غالباً ایک پنجاب اکنومک فورم کرنے والے ہیں جہاں پھر وہ تمام سٹیک پوڈرز کو بنا رہے ہیں تاکہ پنجاب کی اکنومی کے حوالے سے یہ رائے دیکھ سے مجھے بات کر لے لے دیں اس کو یہ معاملہ جو پائسیس کا ہے دیکھیں جب تک گورمنٹ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا گورمنٹ کو یہ نئی آئیڈیا ہوگا کہ کتنے کرون لوگ ہیں پنجاب میں اور ان کو کتنی کی ضرورت کے لیے کتنی بات کر رہے ہیں کہ گورمنٹ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے میں اس پوائنٹ پر آپ کے پاس واپی سا ہوں گا میں پاس ٹیلی فون لائن پر پاکستان تریکن صاحب سے شیر زمان صاحب نے مجھے جوائن کیا اسلام علیکم شیر زمان صاحب بہت شکریہ صاحب پوائے میں شکر کرنے کے لیے فرمایئے گا ہم بات کر رہے تھے کہ ہیدرباد بھی گئی ہے اعلانات کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں باہول بنایا جا رہا ہے کام ہو رہے ہیں انفرسٹرکچر کے کام ہو رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو شیر ضروریہ ہیں ان کی قیمتے کنٹرول میں نہیں آ رہی کسان جو ہے وہ بھی خوش نہیں ہے جو لوکل عوام ہیں عام لوگ جو ہے ان کی پہنچ میں چیزیں نہیں آ رہی تماتر جیسی چیز گوش جیسی چیز سبزی دال ان کے میک بڑھ رہے ہیں تو اعلانات سے تو کام نہیں چلے گا نا خالی صرف یہ دیکھیں یہ تو ان کا وطیرہ رہا ہے اب الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو یہ ایک صاحب جو ہے لہور کا چکر لگا رہے ہیں دوسرے صاحب نے سن کا چکر لگانا شروع کر دیا لیکن عوام کا حال کیا ہوا ہے یہ پچھلے چار سال کے اندر دیکھیں کہ ملک پر کرزہ کتنا چڑ گیا ہے کھانی بری کی اشیاء جو ہے اس کی قیمتے کام پہنچ گئی ہیں آج چکن کے کیا رہتے ہیں دال کے کیا رہتے ہیں آج غریب آدمی کو دودھ کتنا نہ مل رہا ہے اور ویسے عام زندگی کیا گزر رہی ہے انہوں نے اپنے چار سال جو ہے روڈ بنانے کے اوپر لگا دی ہیں باقی کی چار سال جو ہے انہوں نے بجلی کے بلال لگانے میں لگا دی ہیں نہ تو بجلی آف سے کیا اس لئے نہیں باقی مسائل حلو چکے ہیں مسائل باقی کے حلو چکے ہیں ہم وہی کے وہی کھڑے میں کرزوں میں ہمیں ڈبو دیئے تعلیم کا حال دکھیں وہ برا ہے علاج کا حال دکھیں اسپطانوں کا وہ اس کا بیڑا غرق ہو آگا ہے پھر میں عوام کے باس بینے کا ساتھ سترا پانی نہیں ہے یہ تو ساری بیسک نیسیٹیز ہیں اگر یہ چیزیں آپ فرام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ عوام کو کیا دیں گے اور تو آپ کے باقی صحیح نہیں دینے کو جساں شہر صاحب مجھے کی بتائیے گا جن مسائل کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان سے کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ مسائل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں بہرحال موجود ضرور ہیں لیکن گورنمنٹ اگر ان سے سٹرکچر ڈیولپ کرنے کا کام کرتی ہے اس پہ اگر بات کی جائے تو پیٹے نے ہمیشہ اس کو حدف تنقیب بنایا ہے لیکن اب پشاور میں میٹرو بن رہی ہے جبکہ میٹرو ہمیشہ زیر عطاب رہی آپ کی اور آپ کی جماعت کے لوگوں کی تو میٹرو کرتے ہیں برا منصوب ہے تو صرف پشاور میں اس کو شروع کیوں کیا جا رہا ہے سر دیکھیں بات اصل میں یہ ہے میٹرو پشاور میں کتنے کی بن رہی ہیں میٹرو لاہور میں کتنے کی بن رہی ہیں باقی شہر میں کتنی بن رہی ہیں اندیا میں میٹرو کتنے کی بن رہی ہیں باہر ممالک میں کتنے کی بن رہی ہے دیکھیں کرپشن آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو چیزیں ہر چیز واضح ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی چھپی ہوئی ہو KBG کا کمپیرزن تو آپ کری نہیں سکتے پنجاب کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ KBG آگے نکل چکا ہے اسے چار سال میں KBG نے وہ کر کے دکھا دیا ہے کہ جو تین تین دفعہ لوگ حکومت کے بہتے ہیں انہوں نے وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکیں تو ہمیں تو فخر ہے KBG کے اوپر اگر ہم آج الیکشن میں جائیں گے دوہزہ اٹھارہ میں تو ہم آبے تو کچھ ہے عوام کو دکھانے کو کہ ہم نے کیا کی ہے آج آپ دیکھیں کہ کوئی دنیا جو نہ تعریف کر رہی ہے بیٹھ گی کہ KBG کے اندر جو پولیس آرڈر جو ایڈاپٹ کی ہے جو پولیس کا نظام قائم کی ہے وہ بہت بڑی ہماری ایک ایچیومنٹ ہے اس کے علاوہ آپ ہیلتھ کا نظام دیکھنے ہیں ایڈیوکیشن دیکھیں لوگ جو ہیں بچے سرکاری پرائیوٹ سکول کو چھوڑ گی گورنمنٹ سکول کو جوئن کر رہے ہیں اس سے زیادہ پاکستان دارے کے انصاف کیا کرے گی کوئی ہماری کسی میں مطلب آپ کو اور کیا بیان کروں مطلب فائریڈیز کی بات ہے کہ آپ نے فائریڈیز کیا رکھنے اگر آپ کے فائریڈیز ہائیویز بنانے روڈ بنانے عوام کے پر نہیں خرچ کرنا ہم لوگوں کے پر پیسہ حرچ کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے اپنے اس چار سال کے دور میں ضروری نہیں کہ ہم ہنڈرڈ پوشنڈ ہو غلطیاں ہو سکتا ہے تحریک انتاف سے کے بی کے میں ہوئی ہوں لیکن کمپیرٹیو باقی صبحوں کو دیکھیں یا پچھلے دور کو دیکھیں ہم بہت بہتر چلے کے بیٹر چلے ہیں پوائنٹ آپ کا آشیہ زمان سے بہت شکریہ پر ماشتھت موجود ہے میں پروفیسر صاحب آپ کی جانے میں تھوڑا سکتا ہے کیونکہ پچھا رہا آپ کو پوائنٹ کنی لیڈ ہو جائے گا آپ نے بسٹنگ موڈ پر پوائنٹ اپنا چوڑا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا کلیکشن نہیں ہے پھر میں تاریخ انتظر آپ کو جو کچھ آپ کے ترقید ابھی ہوئی ہے کہ منصوبے آپ نے کچھ شروع کر رکھے لیکن وہ سارے کرپشن میں لٹھنے ہوئے میں اس کا جواب آپ سے لوں گا تاریخ انتظر لیکن پروفیسر صاحب یہ ڈیٹا کلیکشن علی بات کی دیکھیں سب سے بڑی امپورٹن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے ابھی سینسس ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پنجاب کی پاپولیشن غالباً کل نو کروڑ سے بھی زیادہ ہے اچھا پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہمسائیم ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کی ٹریڈ کی نویت کیا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے بورڈر پوچھتا کی ٹریڈ نہیں ہے ٹیمارٹر جہاں تک ہے فالسطان سے سننے میں آرہا کہ شاید ٹیمارٹر وہاں سے بھی امپورٹ ہو رہا ہے اب ہمیں اپنی نہ تو صرف یہ دیکھنا ہے جو ایکسپورٹ امپورٹ پالیسی ہے اس کو ہم دیکھیں لیکن جیسے کہ میں ابھی آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے یہ معاملہ بلکہ مسلملیک کی گورنمنٹ از ایک ہول پچھلی جو گورنمنٹ ای پی پی کی اس کے لیے جو انرجی کا جو کرائیسس تھا نا وہ بڑا ہیوز کرائیسس تھا اور لوڈ شیئرنگ کا آپ دیکھیں وہ اس حکومت کا دھن تختہ ہو گیا تھا پنجاب گورنمنٹ کو پتہ ہے اگر یہ پرائیسیز اوپر گئی اور یہ الیکشن کا سال ہے اور اگر یہ اس کو کنٹرون نہ کر سکے تو اگلے الیکشن میں ان کا دھن تختہ ہو جائے گا یہ چیز جو ایک سمجھی جا سکتی ہے کہ چلے کوئی زخیرہ اندوزی ہو گی یا کچھ لوکل مارکٹ میں اپسٹ ہو گیا لیکن کم از کل گورنمنٹ ایسیز کی تو بہرحال ذمہ دار ہے کہ الیکشن قریب ہے آپ الیکشن جیتنے کے لیے سرطور کوشیں آپ نے شروع کر دی ہیں اللہ نہ تو منصوبے جلسے ایسا کہ الیکشن کا حصہ ہوتے ہیں ہمارے شروع آپ نے کر دی ہیں لیکن دوسری جانے میں آپ شہر ضروریہ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو یہ ادم توجہ ہی ہے آپ کی میں تو غزارش یہ کروں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے خاص طور پر جو شباز شریف صاحب ہے کہ وہ پنزاب گورنمنٹ کے ادارے جیسے میں نے پہلی کا ذکر کیا جو ریسنس ریلیٹڈ ہے جن کا کام صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ پائسیز کیوں زیادہ اوپر جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو مارکٹ ہے ہمارا جو آرتیوں کا نظام ہے یا جس کو آپ سبزی منڈی کہتے ہیں یا فوڈ منڈی کہتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا جو میڈل مین کا رول ہے جس کو آپ آرٹی کہتے ہیں ہماری حکومت صرف پائس لسکتو ہے کہ ایک عویزہ کر دی مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ خجور خیر نہیں تھے امزام میں مجھے ایک بیک کی جانبی بڑھنا ہے بیک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہی سے آگے بڑھا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے جنازے ویلکم ایک آفر بیک ونس اگین تاریخ گل صاحب میں ذرا آپ کے جارے میں آنا چاہ رہا ہوں یہ تو تنقید آپ پہ ہوئی بڑی کہ آپ صرف کاغذی منصوبے کر رہے ہیں ریال بیسز پہ کچھ نہیں ہے ایڈوکیشن سے تعلیم صرف برباد ہوا پڑا ہے یہ بتا دیجئے گا دوسرا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو شائع ضروریہ کی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے قیمتوں کے حوالے سے قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ہو رہا ہے جبکہ ہمارا ملک ایک ذری ملک ہے پھر ہم انڈیا سے امپورٹ بھی کرتے ہیں چیزیں اس کے باوجود ہمارا جہاں کا اپنا کسان خوش نہیں ہے تو صورتحال اگر دیکھی جائے تو یہ ہوش روبہ قیمتوں کا معاملے کو اتنے احسانی سے تو میں نے خلال ڈیفرنڈ نہیں کیا جا سکتا کہ دکانوں نے اپنی مرضی سے بلا دی یا کسی میں خلال دوزی کر لی اور وہ بھی اگر ہوئی ہے تو صرف آپ ذمہ دار ہیں اس کے دیکھیں جی یہ جو شیر زمان صاحب نے پیٹی آئی کے جو بندہ ہے اس نے ہمارے بھائی ہے اس نے یہ بات کیا ہے نا کہ ان کا وطیرہ ہے کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں اس سے ہم کبھی بھی اس بات سے کیا کہتے ہیں کہ گھبرائیں گے نہیں اور نہ ہی ہم اس سے نیگٹیو سوچ میں جائیں گے یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے نام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ وطیرہ اپنانا نہیں چاہیے ہم بھائی یا میرے بھائی ہم یہ وطیرہ اپنائیں گے یہ وطیرہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے کہ لاہور ہو پنجاب ہو کے پی کے ہو یا سندھ ہو یا بلوچستان ہو کوئی بھی صوبہ ہو اس کی ذمہ داری حکومت وقت کی ذمہ داری ہے سرسر آپ نے اس پیڑے کو ہم اگر ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں تو تب بھی ہم کرپشن کرتے ہیں اگر ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں اگر ہیلتھ کی جگہ پہ ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تب بھی ہم کرپشن کرتے ہیں اور جب ہم ریڈ بناتے ہیں تب بھی ہم کرپشن کرتے ہیں جب ہم پھول بناتے ہیں تب بھی ہم کرپٹ رہے گا بھائی یا ہم کرپٹ لوگ ہیں تو آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے آنے والے وقت میں پبلک بتائے گی کہ ہم کرپٹ ہیں کہ یہاں کے جو لوگ شوڈ ڈالتے تھے کنٹینر کھڑے کر کے یا لوگوں کو کنٹینر کھڑے کر کے جو ہمیں ان کا وطیرہ کنٹینر کھڑا کرنا ہے ہمارا وطیرہ ہے کہ ہم پل بنائیں گے روڈ بنائیں گے ہیلتھ پہ کام کریں گے ایڈوکیشن کے پاس کریں گے لیپ ٹوپ لوگوں کو دیں گے جب ان کے ان کو یہ تکلیف ہے کہ جب سرمایہ دار کا بیٹا پہلے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں یا یونیورسٹی میں ٹاپ کرتا تھا اب یہ فرق ہو گیا ہے ہماری حکومت میں یہ فرق آ گیا ہے کہ تندور پہ روٹی لگانے والا بچہ فرست آ جاتا ہے رکشہ چلانے والا بچہ فرست آ جاتا ہے یا کوئی مزدوری کرنے والے بچے والدان کا بچہ جو نہ وہ فرست آ ہی ہو گیا ہم میریٹ کی بات کرتے تو ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں کیک ہو گیا سر پنجاب ذری ملک ہے اور اس کے باوجود ہم ایک تو سبزیاں امپورٹ بھی کر رہے ہیں اور پھر دوسرا ہمارا کسان بھی یہاں کا جو ہے وہ خوش نہیں ہے تو ایسے میں ایک ایمتی بڑھ رہا ہے آپ کبھی دیکھ لیں آپ اپنے دیکھ لیں حکومت پنجاب کا جو پیکیج کسانوں کے لیے ہے وہ ایک مسائلی پیکیج ہے اور کسانوں کو ہم نے بہت زیادہ سولتوں سے عراستہ کیا ہے اور جو ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرائی ہمارا صوبہ ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں بات بات یہ ہے کہ کسان خوش ہوگا تو ہماری جو سبزیاں ہیں یا کوئی بھی ہماری آناچ جو بھی ہے وہ اس اس طریقے سے آٹومیٹک کسان پیکیر سے کسان اگر خوش ہوتے تو وہ لاہور مالدول پر آکے اپنی سبزیوں کو آگ نہ لگاتے اپنا چاہل نہ جلاتے جب کسان خوش نہیں ہے تو پھر میں یہ بات نہیں کروں گا کہ پنجاب کو پنجاب نے جو پیکیج دیا کسان کو وہ بالکل ٹھیک تھا کسان خوش دیں لیکن جو کسانوں کے زیادہ خراب کرتے ہیں کچھ لوگ آکے جب لوڈ پر یا کسی جگہ پہ جہاں پہ دھرنا دیتے ہیں تو یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے یہ ان کا ان کا حق ہے جہاں مری حکومت ہے کو اپنی رائٹ کے لیے بھولتے ہیں تاریخ صرف یہ بتاہ دیجئے گا اب یہ جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے قیمتوں میں اضافہ کر اس کے صدب آپ کے لیے آپ میں آپ کی کومنٹ کیا کروچاریاں پہلے بھی حکومت نے بہت کنٹرول کیا ہوا ہے اور دن رات ہماری جو ہماری جو بزارتیں ہیں وہ ان کے جو ہمارے وزراء ہیں وہ لوگ دن رات محنت کر کے قیمتوں میں جو لوگ اضافہ کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں میں مصروف ہیں یہ کب تک پرائزز جو ہے وہ لور ملائز ہو جائیں گی کیا جی یہ پرائزز کب تک اپنی جو اصل ہے اس پر واپس آتا ہے یہ دن با دن کبھی روز کے روز ہوتا ہے یہ کوئی لونگ ٹیم جاتا مثال کے دور پر آج اس کی پرائز کم ہوگی اس کی زیادہ ہوگی یہ روز کے روز بڑھتی ہے روز کے روز چلتی ہے کم ہوتی ہے اس میں یعنی میں کتنی دیر تک واپس آجے گی کتنی دیر تک آگے چلی جائے گی اور یہ ڈیلی کا کام ہوتا ہے مارکٹ کا کام ہوتا ہے کہ روز کے روز کو آناؤنٹ کریں اس میں دیکھیں یہ دو دھری تلوار ہے پرائز کا ہائی کھولا اور پرائز کا لوگ ہونا آپ نے دیکھا پیش دفعہ پوٹیٹو جو علو کی کاشت ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ لوگ کسان باہر آئے ان کو اس کی پائز نہیں ملی رائز کے ساتھ یہ ہو چکا ہے دیکھیں یہ دونوں باتیں جو ہے جب تک اس میں توازن نہیں ہوتا ٹھیک ہوگی بدقسمتی سے جو ہماری حکومتیں ہیں یہ اس طرح کا کنٹرول نہ تو اس صورت میں رکھتی ہیں جب یہ پائز نیچے جا رہی ہوتے ہیں اور نہ یہ اس صورت میں رکھتی ہیں جب یہ اوپر جا رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اگلے مذوق جانی بند ہے میرے صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر صدار آصف احمد علی صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات شروع کرتے ہیں اس میں صدار صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ صاحب پروگر میں شکر کرنے کے لئے صدار صاحب یہ بتائیے گا صابق آدمی چیف عائل شریف صاحب کو وزارت دفاع نے کلیرنس دے دی کہ وہ سعبی عرب کی سربراہی میں بننے والا جو اتحاد ہے فوجی اس میں وہ جا سکتے ہیں اور اس کو ہیڈ کر سکتے ہیں اس پر ہماری کچھ جماعتیں جو اس معاملے کو پارلی منٹ میں لانا چاہتی ہیں ڈیبیٹ چاہتی ہیں اس پر بن ریزولیشنز چاہتی ہیں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اس کو پارلی منٹ میں لائے جائے یا وزارت دفاع کی کلیرنس کافی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے جو ریٹائر فوجی ہیں افسران ہیں بیروکیلز ہیں وہ بیروکیلز سرویسز دے رہے ہیں دیتے رہے ہیں اگزامپلز موجود ہیں تو راہیل شریف صاحب کو ہی کیوں پارلی منٹ میں لائے جائے معاملے کو جی دیکھیں بات ہی ہے کہ راہیل شریف صاحب کوئی عام آفیسر نہیں ہے وہ ہماری آن فورسس کے چیف آفارنی صاحب تھے اور ان کو سرویس کو دران یہ آفر دی گئی اور انہوں نے سرویس کو دران یہ کہا کہ میں جب ریٹائر ہوں گا پر پیشلہ کروں گا مگر مجھے کوئی اطراز نہیں ہے تو مطلب ہے کہ انہوں نے سرویس کے دران ہی ہاں کر دی اب اتنا بڑا فیصلہ ہے یہ کوئی مجھے جنرل یا کرنل کشی آرمی میں وہاں اڈوائزری رول پر نہیں جا رہا ہے راجبی چیف جا رہا ہے تو یہ معاملہ ایک تو حکومت ہمیں بتا نہیں رہی بالکل کوئی انفرمیشن نہیں دے رہی ہے اپنے پاکستان کے عوام کو کہ یہ فوج کے جو بند بنای جا رہی ہے اس کے مقام مقاصد کیا ہیں جو ان کے ڈیفنس مرسٹر صاحب کا پہلے دن بیان تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ سننی آرمی بنائی جا رہی ہے یعنی یہ ایسے لغمیں شروع ہو گیا جیسے یہ سب کچھ کرام کے خلاف یا سلمی عرب کے اور جو اس علاقے میں جو سلمی عرب کے تنازات ہیں اس کے لئے یہ استعمال ہوگی اب آیا کہ کیا یہ فوج اگر پاکستان پر کوئی خطرہ ہے کوئی جنگ سیکورٹی کو خطرہ آتا ہے تو کیا یہ فوج پاکستان آئے گی یا یہ فوج میجر جائے گی یا چار جائے گی یا لیبنان جائے گی یا فرستی جائے گی کیا کرے گی کیا تو اسے سمجھ یہ ہی آتی ہے کہ سعودی عرب نے اپنی سیکورٹی کے لئے فوج بنائی ہے نام اس کو اسلامی نے دیا ہے اور ہمیں بتائے نہیں جا رہا نہ آئی ایس پی آر بتا رہے ہیں کہ کیا یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ مہدہ ہے کیا یہ ایک ایڈویجل نے ایک نئی ملازمت ڈھونڈی ہے اور اس کو پارلمنٹ میں لانا چاہیے ورنہ پارلمنٹ جو آپ نے ایک شوکیس کیلئے بنائی ہے یا پاکستان کے اہم جو سیکھیں یعنی جب تک اس کی ساری تفصیلات کلیر نہیں ہوتی تب تک آپ صلی اللہ سے اس کو پارلمنٹ میں لانا چاہیے اور یہ تفصیلات کلیر ہونی چاہیے تاکہ اس کے بعد عوام کے پاس یہ سارے معاملات ہو بہت شکریہ اصدار عاصف احمد علی صاحب آپ مرزت موجود تھے پروفیسر شبیر احمد صاحب تاریخ گل صاحب میں عاصف کو شکریہ ادا کروں گا مجھے پروگرم کیونکہ اس وقت مائن اپ کرنا ہے وقت بہت کم تھا ہمارے پاس بازن پروگرم آپ نے ملاقصہ کیا امید کرتا ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی کل فہم فارانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ رجل عاصف